فورس گرخہ فائیوڈور مارکٹ میں آ چکی ہے اس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں فورس گرخہ فائیوڈور گائز انڈیا میں جلد ہی لانچ ہونے والی ہے اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم فورس گرخہ کے بارے میں ایسا کیا ہویا جو کمپنی مرسیڈیز کے انجن مناتی ہے بی ایم ڈیو کے گاڑی کے انجن مناتی ہے اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اپنی گاڑی کو خود انڈیا میں نہیں زیادہ دیر تک انڈیا مارکٹ میں ٹکاپ آئی ایسا کیا ہو گیا دیکھنے میں بھی جی ویگن کی لکس کی تھی ایسا کیا ہو گیا کہ یہ کمپنی اپنی گرخہ کو زیادہ دیر انڈیا مارکٹس میں کیوں نہیں ٹکاپ آئی اب بات کر لیتے ہیں ہم فورس گرخہ فائیوڈور کے بارے میں گائز اور اس کا افیشل ٹیزر فائنلی آ چکا ہے اور لکس میں بابلے بھی ہم کافی اس کے لیکس ہو گیا آپ آن لائن دیکھ رہے تو اس کا جو ٹیزر ہے وہ آ چکا ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فورس گرخہ 3 ڈور کے بارے میں کہ وہ انڈیا مارکٹ میں فیل کیوں ہوئی اور ڈسکنٹینیو کیوں کر دی گئی یہ گاڑی آپ نے تقریباً دیکھی ہوگی دو سال پہلے یعنی کہ 27 سپتمبر 2021 کو انڈیا مارکٹ میں لانچ کر دی گئی تھی اپنے فورس کی طرف سے اور 2023 میں بی ایسکس کے نورمز کے کارن یہ گاڑی انڈیا میں ڈسکنٹینو کر دی گئی سب سے بڑا ریزن جو تھا اس کا انسکسسفول اور ڈسکنٹینو ہونے کا جو اس میں آپ کو ملتا تھا 2.6 لیٹر کا فورس لینڈر ڈیزل انجن جو مرسڈیز کا انجن ہے وہی جو 26 سی سی کا انجن ہے جو کی 91 بی ایچ پی کی پاور جد دیتا ہے اور جو اس گاڑی کے لیے بہت ہی زیادہ کم تھا اور ٹورک کی بات کر لیتے ہیں تو 200 mm کا ٹورک آپ کو مل جاتا تھا جو کی بہت کم ہے اس گاڑی کے ویٹ اور جو بھی پوجیشن کے حساب سے وہی ہم مہندرہ کی بات کر لیں تو اس کے پیٹرول مہندرہ کے انجن میں تو 130 mm کا آپ کو ٹورک مل جاتا ہے جو کی اس گاڑی کے حساب سے بہت زیادہ بیٹر تو گائی یہی سے آپ سمجھ لو کہ 26 سی سی کا مطلب 26 سی سی کا مرسیڈیز کا انجن ہوتے ہوئے بھی یہ گاڑی انسیکس فول ہو گئی انڈیا اپنی انڈین مارکٹ میں ہائٹ کی بات کریں تو تھار سے بھی کافی زیادہ اونچی ہے یہ گاڑی اور پرائز کی بات کریں تو اس کا جو سٹارٹنگ پرائز رکھا گیا تھا تھری ڈور کا وہ پندرہ لاز کے تقریبا تھا سٹارٹنگ پرائز جو کی اس گاڑی کے مطابق بہت زیادہ ہائی تھا اور تھار کے مطابق بھی جو اس سیگمنٹ کی گاڑی ہے اس میں کافی ہائی تھا اور پرائز کے ریزن سے بھی یہ گاڑی اپنے انڈین مارکٹ میں زیادہ دیر نہیں ٹک پائی کیونکہ پرائز کافی زیادہ اب تھا تو اور گائز کمپنی جو کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے ان دو سالوں میں میڈور کے ساتھ ہزار کے تقریبا یونٹس جنہوں نے پورے سیل کیے تھے جو تھی کافی کم ہے شروع شروع میں کافی ریس پکڑی تھی اس نہیں بات آپ کو جو ریزن میں نے بتائی ان کی ریزن کارن یہ گاڑی نہیں مارکٹ میں چل پڑی اب بات کر لیتے ہم فورس کورکہ فائب ڈور کے بارے میں کیا کیا ہمیں نئی چینجز گاڑی میں دیکھنے کو ملتے ہیں فرنٹ سائیڈ کی فرنٹ سائیڈ میں آپ کو راؤنڈ شیپ کے لیڈی ہیڈ لیمز دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو دیکھ سکتے ہو چھوٹے چھوٹے سکوئر ملتے ہیں جو لازٹ ٹائم بھی دیئے گے تھے لازٹ ٹائم میں آپ کو جو موڈر میں دیئے گے تھے تھوڑے راؤنڈ تھے اس پر تھوڑے جو دیئے گے ہیں جو چھوٹے چھوٹے وہ دیئے گے ہیں پلس اس میں آپ کو ایلی ڈی ہیڈ لیمز کا اپشن آپ کو اس میں مل جائے گا ایلی ڈی ہے فولی سیٹ اپ یہ ہے اس میں کوئی ہیلوجین نہیں ہے اوپر لائٹس میں فولی ہیلیڈی سیٹ اپ ہے یہ سارا اب ہائی لو جو بھی ہے وہ سارا ہیلیڈی دونوں ہے اور فورس گرکہ کی برینڈنگ جو آپ کو ان کا سکنیچر ہے لاس موڈل میں بھی آپ کو فورس گرکہ تری ڈور میں بھی آپ کو سیم گریل دیکھنے کو ملی تھی وہ میش گریل اور اس کے اوپر آپ کو یہ گرکہ کی برینڈنگ سلور کلر میں اگین اس بار بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ سائٹ پروفائل میں آپ کو نیو ڈیزائن کے فورس کے لوئی ویلز ایٹین انچ کے آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ گاڑی میں مل جائے گے بھی ایٹی ٹائٹس کے ساتھ آپ کو یہ فولی سیٹ اپ آپ کو ملے گا اس بار اور لوئی ویلز کی ڈیزائننگ کی بات کرتے جو پروپر آف روڈ ہے ڈیڈیکیٹڈ لوئی ویلز گاڑی میں اس بار ڈیول ٹار میں بنائے گئے ہیں جو کہ گاڑی کی لکس کو کافی زیادہ کامپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ میں جو آپ دیکھ سکتے ہو ہود کے اوپر جو جی ویلز لائٹس آپ بول سکتے ہو وہاں پہ آپ کو ہود ہود لائٹس آپ کو اگین جی ویلز کی طرح ہی آپ کو لائٹس دیکھنے کو گاڑی کے ہود پہ بونٹ پہ مل جائے گی بہت ہی مطلب فرنٹس کے لک گاڑی کا ایک جی ویلز سٹائل اگین کوئی شارفن انٹینہ نہیں یوز کیا گیا وہی سیم ڈنڈی والا آف روڈر جو آتا تھا اس کو لازٹ ٹائم بھی وہی انٹینہ اس گاڑی میں بھی یوز کیا گیا ہے باکہ جی ویلز سٹائل ہود لائٹس ہے وہ کافی زیادہ گاڑی کو اس بار بھی ایک سپورٹی سی جی ویلز سی فرنٹس لپے بنا رہی ہے اور ایلیڈی لائٹس سیٹ اپ میں جو گاڑی میں دیا گیا ہے وہ بہت ہی اگین بہت زیادہ ہیڈ لائٹس میں شارپ لائٹس اس پاس یوز کی گئی ہے اور نیچے فاغ لائٹس کی بات کرتے ہو تو پروڈیکٹر فاغ لائٹس نہیں آپ کو بلکہ اس میں آپ کو ریفلیکٹرز دیئے گئے ہیں اس میں آپ اپنی ایلیڈیز ہو گیا رہا جنڈل آ سکتے ہیں کمپنی سے بائی فٹنگ آپ کو ہیلوجین بلپ کا آپشن اس میں دیا گیا ہے اور بیک میں آپ کو لائٹس دیکھنے کو مل جائے ہیں ویڈیو شیپ میں آپ کو یہ کوئی LED سیٹ اپ لائٹس نہیں ہے آپ کو اگین یہاں پہ بھی ہیلوجین بلپ سی یوز کیے گئے ہیں لائٹس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس بار کی آپ پروپر آفٹر مارکٹ نہیں لائٹس کو چوز کریں تاکہ اس گاڑی کو لک لائٹس کو ایسا بنایا گیا ہے کافی زیادہ مطلب سپورٹی لگ رہی ہے بیک کی گھرکا کے ویڈنگ آپ کو پیچھے دیکھنے کو مل جائے گی ڈگگی میں دیکھ سکتے ہیں اور فیول والا جو آپشن ہے فیول ٹینک کا بھی وہ بھی آپ کو ایک بار اس بار پوش والا دیا گیا ہے اس بار آٹومیٹک نہیں دات ہوئے چابی والا پوش والا آپ کو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے اور گاڑی گاڑی کافی لبی اچھی بنائی گئی ہے اور سائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سائٹ کلیڈنگز ہے یہ بھی آپ کو اس بار مائٹ بلائٹ کی کلیڈنگز آپ کو یہاں پہ بارے میں دیکھنے کو مل جائے گی اور سائٹ کلیڈکز جو ایک دم راپن دیریز گاڑی میں دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو گرکھا کی برینڈنگ آپ کو کوپسینجر سیڈ جہاں پہ گلو باکس آتا ہے اس پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اسی وینٹس جو تھے لارچ کی طرح ہی اس بار اسی وینٹس دیکھنے کو مل جائیں گے کوئی بھی اسی وینٹس وغیرہ میں چینجنگ نہیں کی گئی بس جو میجر چینج کیا گیا ہے جہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی والا انٹر فرنٹینمنٹ سسٹم ملتا تھا وہاں پہ اس بار نائن انچ کا آپ کو ایک بڑا انفرٹینمنٹ سسٹم ٹس سکرین والا آپ کو اس گرکھا میں دیکھنے کو نئی والی میں مل جائے گا باکی ایسا کچھ رکھ سا اس کا لک دیکھنے کو ملے گا آپ کو سیم لاش کی طرح ہی دیکھ سکتے ہو میٹ فریش میں یہ سارا ہی انٹیریر رہے گا جو میجر چینج گاڑی میں کیا گیا ہے وہ انٹرومنٹ کلسٹر میں کیا گیا ہے ایم اے ڈی میں جس کو بولتے ہو آپ اس میں چینج میجر کیا ہوا ہے پہلے آپ کو ایک اوڈ لک سا آپ کو وہی انفرٹینمنٹ سویو بڑا دیجٹل کلسٹر ملتا تھا اس بار آپ کو دیجٹل انٹرومنٹ کلسٹر آپ کو اس گاڑی میں دیکھنے کو مل جائے جو کی کافی ایک بڑیا اس کو اپگریڈ کیا ہے سپیڈو میٹر دیکھتے تھے اس بار اس سپیڈو میٹر کو بلکل چینج کر کے ایک دیجٹل سپیڈو میٹر آپ کو انٹرڈیوز کر دیا ہے فورس گرخہ میں اس میں سب کچھ آپ کو مینشن ہے گاڑی کی سپیڈ آپ کو سینٹر میں دیکھے گی اور گاڑی کا 4 low 4 high اور 4x4 کی جو بھی پلیسمنٹس ہوں گے جو بھی اس کے 4x4 کے کام ہوں گے ان کا آپ کو سارا سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ جو گرین کلر کے آپ سائٹ میں دیکھ سکتے تو لیفٹ سائٹ میں سارا دیکھنے کو فنکشنز مل جائیں گے ایسا کچھ آپ کو ایم آئی ڈی ڈیجٹل دیکھنے کو اس بار گاڑی میں گرخہ میں ملے گا آپ کو سینٹر کر زون میں آپ کو کپ آلڈرز کا پلیسمنٹ وید کروم کے ساتھ دیکھ جائے گا آپ کو ہینڈ بریک پلیسمنٹ آپ کو اس کے ساتھ دیکھ جائے گی اور ایک جو اس میں بھی میجر چینج کیا ہوا ہے لازٹ ٹائم آپ کو 4 لوگ کا جو انگیج آتا تھا وہ گیر کی طرح ہی آتا تھا ایک ڈنڈے ٹائپ میں اس پار اس کو سوچ ٹائپ میں دے دیا ہے 4 لوگ 4 ہائی کی پلیسمنٹ کو ڈیفرینشلز کے جو سوچیز وغیرہ پلگز ہیں وہ آپ left and right سائٹ دیکھ سکتے ہو 4 by 4 کے بھی اور بکی وینڈوز کی پلیسمنٹ کے بٹن آپ گیر کے لیف سائٹ دیکھ سکتے ہو مطلب گیر نوب میں کوئی بھی چینجنگ ہو گیرہ نہیں کی گئی اس میں بس اس کو ایک سیلور کر دیا ہے اوپر کی طرف سے اور سائٹ میں کر بکی ایسا کچھ سینٹر کنسول بھی گاڑی بنایا گیا ہے ایک رگ لک میں ہی گاڑی مانی جاتی تو اس کو بھی رگ رکھا گیا ہے کوئی بھی گلوسی پارٹ نہیں اٹیج پیس میں سیٹ کی بات کرتے اور پلیسمنٹ کی بات کرتے ان کی تو آپ کو اس میں لاز رو میں لاز موڈل میں آپ کو سیٹ دی گئی تھی سیکنڈ رو میں اس بار سیکنڈ رو میں تین پسنجر سیٹ دی گئی اور لاز میں آپ اس کو اپکریٹ کر کے آپ کو لاز میں جو ملے گا وہ دونوں سیٹ اس گاڑی میں مل جائیں گی اور لیدر کی لک بھی کافی اچھی گاڑی میں بنائی گیا گرکہ کی برینڈن کے ساتھ دیکھ سکتے ہو آپ مطلب کافی اس کو گاڑی میں بھی کافی زیادہ کام کیا ہے کمفرٹ کے معاملے میں بھی گاڑی میں اور اوپر جو روف کیرئر وغیرہ ہے وہ تھوڑا گلوسی رہے گاڑی میں اور باقی ٹائپ کی بھائی بلکل نہیں لگ رہی جو میرے بھائی یہ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی یہ فورس کروزر کی طرح لگ رہی ہے بھائی وہ ایسی گاڑی بلکل نہیں لگ رہی ہے مطلب ایک سائیڈ سکتے جلق میں جی ویگن ہی لگ رہی اگر ہلکی بلکی تھوڑی موڈی پیشن کر لوگ تو بھائی یہ جو جی ویگن نہیں افور کر سکتے وہ اس میں ہلکی ویگن کے سٹائل اپنے حساب سے بنا سکتے ہو باقی ایک بات بولنا چاہتا ہو اگر واپس سی فورس نے اس پرانا مرسیڈیس ڈرائی دے دیا تو ریزن بھی انجن کا فلاپ ہونے کا یہ ریزن تھا کہ انجن اس پہ کافی چھوٹا دیا گیا تھا انجن اس کے قارن وہ گاڑی بھی انجن کے وجہ سے تھوڑا پرائزنگ کی طرف پرائزنگ کے قارن تھوڑی وہ گاڑی فلاپ ہو چکی تھی کیونکہ اتنی بھاری بھرکم گاڑی میں آپ کو 91 بھی پاور جو دے رہے وہ مطلب کافی زیادہ گاڑی کو فلاپ ہونے کے چانس بنا دے گے اگر سیم اور فورس نے اس میں وہ انجن یوز کر دیا باقی گائز ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ملی ہے ابھی تک کوئی اپڈیٹ آئی ہے کہ یہاں پہ سیم انجن ہی یوز کیا گیا ہم تو چلو میٹ کر رہے بھائی سیم انجن نہیں ہو بلکہ نیا انجن اس میں جاؤ اس انجن کو تھوڑا ریفائن کر کے مطلب مارکٹ میں لائے کیونکہ اگر سیم انجن رہا تو اس گاڑی اور یہ گاڑی آگے اور پرائیس تھوڑا ڈکریز ہو آگیا تھار کے پرائیس تھوڑا آپ کو اس گاڑی کا کافی دب دب مارکٹ میں دیکھ کو مل جائے گاڑی بات کرتے ہو تب 4x4x4 4x4 کی گاڑی بھی آپ کو مل جائے گی کسی بھی آف روڈر ٹرین میں گاڑی